اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہزیف آشا کی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے اور میں ہمیشہ دل سے دعا کرتی ہوں میرے جتنے بھی بھائی بین میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے صحت دے آپ لوگ بھی جو چاہتے ہو لائف میں آپ لوگوں کو ہر قدم قدم پہ سکسس ملے اللہ پاک ہر قدم قدم پہ آپ لوگوں کا ساتھ دے دوستو سکسس کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے محنت کے بعد ہی سکسس ملتی ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ڈہلیا کے کیر کے اوپر ہے دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور فول کا سائز دیکھیں دوستو کتنے بڑے فول آئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے میں نے سٹک کا سہارا دیا ہوا ہے کیونکہ پلانٹ جب بڑا ہو جاتا ہے دوستو تو پودھے کو سمحلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے یہ بہت زیادہ اس کا بہار نہیں سمحل پاتا ہے پلانٹ فول کا تو پلانٹ ٹوٹ بھی سکتا ہے اسی لئے اس طرح سے میں نے سٹک کا سہارا دیا ہوا ہے جو دونوں میرے بڑے سے پلانٹ ہیں اور یہ دیکھیں دوستو تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے کیر کے اوپر ہے کہ میں اس کی کیر کیسے کرتی ہوں تو اگر جاننا چاہتے ہو اگر آپ پوری کیر ٹپس تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو اچھی لگی دوستو تو لائک سبسکرائب آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو پر میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو دوستو ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں آپ لوگوں تک لانے میں میں آپ لوگوں کے لئے ہی ویڈیو بناتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی جانکاری ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں تو پلیز جتنا ہو سکے دوستو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے دوستو پلیز کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کیا کریں تو ایسا میں اس میں کیا فٹیلائزر ڈالتی ہوں تو یہ وہ فٹیلائزر ہے تو میں ان کے نام بھی بتاؤں گی اور فول کا سائز دیکھ سکتے ہیں دوستو کیسے بڑے بڑے فول آئے ہوئے ہیں اور ایک پلانٹ پر دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری کلیاں بنی ہوئی ہیں دوستو یہ ابھی چاروں جب کھل جائے گا تو بہت ہی بیوٹیفل دیکھے گا ابھی یہ دیکھیں دوستو دونوں کھلنے کے لیے دیکھیں یہ اب کھل جائیں گے دو تین دن میں اس طرح سے دیکھیں اور یہ ریڈ اور یہ تھوڑا سا وائٹ کا کومبینیشن بہت ہی بیوٹیفل لک دیتا ہے پلانٹ کو اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ڈارک پنک اور اس میں دیکھیں دوستو یہ تین کلیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ چوتھی بہت ہی چھوٹی سی ہے اور کیا ہوتا ہے دوستو کہ پچھلی بار میں نے شیئر کیا تھا کہ اس کی پینچنگ کیسے کرتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں دوستو میں نے کٹنگ لگائی ہے کٹنگ بھی دکھاؤں گی اور دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے پینچنگ کرنے کا یہ دیکھیں یہاں سے دو نئی شوٹ نکل رہی ہیں تو اس سے کیا ہوگا دوستو پلانٹ ہمارا بوشی اور گھنا بنے گا اور ادھر دیکھیں میں نے جو پینچنگ کی تھی کچھ دن پہلے تو یہ دیکھیں ادھر سے دو نئی برانچز نکل کے آئی ہیں سوری چار برانچز نکل کے آئی ہیں یہ میں دو ہی بول رہی ہوں یہاں پہ چار برانچز دو یہ اور دو یہ نیچے سے نکل رہی ہیں تو ایک پلانٹ پہ نئی چار برانچز نکل کے آئی ہیں تو پینچنگ کا یہی فائدہ ہوتا ہے دوستو کہ کسی بھی پلانٹ کو جتنی آپ پینچنگ کرتے ہو پلانٹ ہمارا اتنا گھنا اور بوشی بنتا جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں دوستو میں نے پینچنگ کی تھی تو دیکھیں یہ یہاں پہ اس میں بھی چار نئی شوٹ نئی نکل کے آئی ہیں تو دو ادھر اور یہ دیکھیں دوستو دو ادھر دو سائیڈ میں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستو پلانٹ ہمارا بوشی اور گھنا بن جاتا ہے تو چلیے دوستو زیادہ باتیں نہیں کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فٹیلائزر میں بتا دیتی ہوں پہلے تو دیکھا دو دوستو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ لگائی ہے دہلیا کی تین چار دن پہلے ہی میں نے کٹنگ لگائی ہے کیمیونٹی میں میں نے فوٹو بھی پوست کیا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں تو چنوڑی میں اس کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہو بہت 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 اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے دوستو کچھ نہیں کرنا ہے بس دیکھیں دوستو جیسے دیکھا دوں جیسے یہ اس کی سٹیم ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں سے اس کو آپ کو نیچے سے دیکھا دوں یہ دیکھیں دوستو جیسے آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں اس کی سٹیم ہے تو یہاں سے نیچے سے آپ کو کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ نوڈ ایریا ہے تو نوڈ ایریا کو مٹی میں دبا دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اور یہ جو کلی بنی ہوئی ہے اگر آپ کے پلانٹ پہ ہو تو اس کو صرف پینچ کر کے ہٹا دینا ہے کیونکہ فول یا کلی کو نہیں رکھنا ہے جب آپ کٹنگ لگاتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں سمپل اس کو یہاں سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کا نوڈ ایڈیا تو اس کو نوڈ ایڈیا کو مٹھی میں دبا دےنا ہے اور اس کو ہٹا دینا ہے اس کو نہیں رکھنا ہے تو دیکھو اس طرح سے اور کیا کرنا ہے اس کو پلین مٹھی میں جیسے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو کٹ کر کے تو ابھی تو میں نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اکیلے ویڈیو بنانا تو دکھا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کو لگا دینا ہے اور اس میں پانی دے دینا ہے تھوڑا سا اور اس کو سیمی شیئر ایریا میں رکھ دینا زیادہ اوور وارٹرینگ نہیں کرنا اوور وارٹرینگ سے بچنا ہے دوستو جتنا ہو سکے کم سے کم کٹنگ میں پانی دیں زیادہ تر کٹنگ جو ہے اوور وارٹرینگ کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے تو فرٹیلائزر میں اس کو کیا کیا دیتی ہوں دوستو وہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ فلاورنگ پلانٹ ہے دوستو اس کو فرٹیلائزر بہت زیادہ دینا ہوتا ہے تو وہ میں دکھا دوں یہ دوستو ورمی کمپوسٹ ہے اور اس میں گوبر کی خاد وہ بھی میں نے ملائی ہوئی ہے اور بون میل اور سی ویڈ بھی اس میں ملائی ہوئی ہے میں ملائی کر ہی رکھتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ پلانٹ لگاتے رہتی ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہو پلانٹ لگانے میں بار بار اس طرح سے چیزیں کٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں ایک ہی بار ملائی کر دیتی ہوں سب کچ تو اس میں بون میل ملا ہوا ہے سی ویڈ ایک چمچ ملا ہوا ہے سی ویڈ کیا کرتا ہے دوستو پلانٹ میں فول بنانے میں ہلپ کرتا ہے اور پلانٹ کو چلنے میں سروائب کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور بون میل کیا کرتا ہے بون میل پودے میں فول بنانے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے اور ورمی کمپوسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے پلانٹ کے لیے اور گوبر کی خاد یہ سب پلانٹ کو سٹرنگ بناتے ہیں پلانٹ میں فول بنانے میں بہت زیادہ ہلپ کرتے ہیں تو ایک مٹھی میں نے گوبر کی خواد لیا ہے ایک مٹھی میں نے ورمی کمپوچ لیا ہے ون ٹی اسپون میں نے بون میل لیا ہے اور ون ٹی اسپون میں نے سی ویڈ لیا ہے تو اس طرح سے یہ تینوں چیزیں اس میں چاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایپسم سالٹ ایپسم سالٹ بہت اچھا ہوتا ہے دوستو تو ایک چمچ میں نے ایپسم سالٹ لیا ہے ایک چمچ میں نے ساپ فنجی سائیڈ لیا ہے ساپ فنجی سائیڈ ہمارے پلانٹ کو کیرے مکوڑے لگنے سے بچاتا ہے اور یہ اس طرح سے ایک مٹھی میں نے نیم کھلی لیا ہے نیم کھلی کیا کرتا ہے دوستو پودھے کے مٹھی میں فنگس بغیرہ نہیں لگنے دیتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے پلانٹ کے جروں کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے تو اس طرح سے یہ سارے چیزوں کو میں مکس کر لی رہی ہوں دیکھیں دوستو اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے رکھنے کا طریقہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ ایک ایک مٹھی دیکھیں پودھ میں رکھنا ہے تو اس طرح سے پلانٹ کو گھڑائی کر کے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ امی تھوڑی بہت میری ہیلپ کر دیتی ہیں اکیلے ہو نہیں پاتا ہے پلانٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اکیلے سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ایک ایک مٹھی سارے پلانٹ میں رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا دوستو پلانٹ میں بہت زیادہ فول آئیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور کیا کرنا ہے ابھی جو میں نے پلانٹ میں میرے پلانٹ کے مٹھی میں نمی ہے دوستو تو میں آج اس کو پانی نہیں دوں گی میں کل اس کو پانی دوں گی تو جب بھی آپ کھات وگڑا ڈالیں تو پانی ڈالنا بہت زروری ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی آپ دے دیں تو اس طرح سے میں کیا کرتی ہوں دوستو پلانٹ کی تو ہر پندرہ دن میں مسٹرٹ کے لیکوڈ فٹیلائزر جو ہوتا ہے دوستو وہ بھی اپنے پلانٹ کو دینا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے فول بنانے میں ہیلپ کرتا ہے سرسو کی خلی کا لیکوڈ فٹیلائزر اور مہینے دن میں یہ ڈرائی فٹیلائزر دو تو اس طرح سے آپ اس کی کیا کرو اور اس طرح سے جو خڑا پتے ہو جاتے ہیں دوستو ہمارے پلانٹ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہنا ہے اور یہ خڑا پتے ہٹاتے رہنا ہے پلانٹ سے پلانٹ میں فنگس بگرہ لگنے کی پرابلم آ جائے گی اور مہینے میں آپ اس کو یا پندرہ دن میں کسی اچھے سے پیسٹیسائیڈ سے آپ اس کو اسپریے بھی کر سکتے ہو جیسے نیم آئل پیسٹیسائیڈ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اورگینک بھی ہوتا ہے دوستو تو اسے آپ ہر پندرہ دن میں یا مہینے دن میں اسپریے کرو پلانٹ میں کسی طرح کے کیرے مکورے کا اٹیک نہیں ہوگا امید کرتی ہوں دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی دوستو تلائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھر ملتی ہوں کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ کسی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ خوش رہیں اپنا خیال رکھیں ہیپی گاڈننگ اللہ حافظ